تو دوستو آج ہم چل رہے ہیں آلو اور پروڑ کی سبجی بنانے یہاں پر میں نے پروڑ کو دھول کر رکھ لیا ہے آلو کو اس طریقے سے بڑے بڑے بائٹ میں ہم نے کاٹ لیا ہے اور اب چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف تو دوستو یہاں پر میں نے رکھ دیا فرائیو این اور میں نے جلا دیا گیس کو اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے تیل تو دوستو یہاں پر میں نے سرسو کا تیل ڈال رکھا ہے آپ جو بھی تیل کھانے میں استعمال کرتے ہوں وہ اس تیل کا یوچ کر سکتے ہیں دوستو جیسے ہی ہمارا تیل ہلکا سا گرم ہو جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ آلو ہو دوستو تیل ہمارا یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے آلو جو ہم نے کاٹ تک دے رکھا تھا اس طریقے سے سارے آلو کو ڈال دیں گے اور اس کو 3 سے 4 منت تک ایسے فرائی کریں گے جب تک جسور براؤن کوٹن نہیں ہو جاتی ہے جب تک ہماری آلو فرائی ہو رہی ہے تب تک ہم یہاں پر کاٹ لے گے پرور کو جب تک ہماری آلو فرائی ہو رہی ہے ہم اس طریقے سے پرور کو کاٹن ہی دوستو پرور ہمارا بہت ہی اچھا ہے اس پر ایسے کھا تیل ہی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پرور اچھے سے کٹ گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اورا اب holding چاک جو آلو کے ساتھ بھی ایسے کھکے جا تمہارا cance نہیں پر کہتا ہے منی طاؤ تو آپ دیکھر چاکے ہیں وی Martinez ایسے کھنے پیچک کچھ چیز ہمارے کتشو کچھ کچھ چیز نہیں کری پیچک کچھ 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 گیا موسیقی ہمارا تڑکا ریڈی ہو رہا ہے تک تک ہم لے لیتے ہیں مسالے مسالے میں میں نے یہاں پر مرچی پاوڈر، ہلی پاوڈر اور یہاں پر لے لیں گی دوستو کاسمیری لال مرچی پاوڈر اور مرچی پاوڈر یہاں پر میں نے دونوں ترکی مرچی لے رکھتے ہیں دوستو کاسمیری لال مرچ پیسلی اس کا کلر اچھا آجاتا ہے سبجی کی اس لیے سیلسی کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر لے لیں گی اہم گرم مسالہ تو یہاں پر میں نے گرم مسالہ بھی دے لیا اب اس میں ڈال دیں گے پانی تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے مل جائے چمل سے چلا دیں گے تاکہ اس میں کوئی ڈرچ نہ رہ جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا تڑکہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ڈال دیں گی ہم مسالے کو تو مسالے کو ہم تب تک چیز میں بھیلیں گے جب تک چیز سیل سیپریک ہونے نہیں لگتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے میں سے سیل لگمک لگمک سیپریک ہونا شروع ہو گیا ہے مسالے کو اچھے سے پیتھانے اور یہاں پہ ہم نے ڈال دیا huhu اور یہاں پہ ہم نے تو没事 . تمہاری کماتر کے کیری ہم نے بنا کر رکھ تھی سکتے ہیں اور جیسی ہم نے تو میں ٹی رایا ہے تو دوستو اب یہاں پہ ہم نے نمک کیکتغards owners مہرے اس میں اچھے کارے. اور دھتوسرے ممک لگوم پین پر ممک کیسے مل عیقہ واق P ze یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاثنے منض lamb com دوستو اسی طریقے سے ہمیں مسائلہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے ڈال دیا اپنے فرائز لیے والو اور پرول کو اور دوستو اس کو اچھے بھی چلا لیں گے تاکہ اس پر مسائلوں کی پوکن اچھے سے ہو جائے اور ڈھکل لگا لیں گے تاکہ سالے سبجی کے اندر اچھے سے اپجورد ہو جائیں اور دوستو سیبٹن سیکنڈ کے بعد ہمیں ڈھکل کو ہٹا لیا اور اچھے سے اس کو چلا دیں گے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سبجی میں اچھے سے مسائلوں کی پوکن ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے سبجی کے اوپر پوکن کرنا ہے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے ایک گلاس پانی دوستو آپ اپنے ایک ڈھکل کم جاتا پانی یہاں پر سر کرتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک گلاس پانی ڈال رہا ہے ہائے بس تو دوستو یہاں پر اس سبجی میں دو سے تین لوگ کھار سکتے ہیں اور بس اتنا ہی سبجی میں نے بنا رکھا ہے آپ جتنا چاہے اتنا بنا سکتے ہیں اس طریقے سے تو آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہماری سبجی پک چکی ہے لگ بھگ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں آلو بھی ہمارا پک چکا ہے اب ہم آپ کو ایک آلو کٹ کر دکھا دیتے ہیں کہ ہماری آلو اچھے سے ہو گئی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آلو اچھے سے پڑ گئی ہے یعنی کہ اب ہماری سبجی سرب کرنے کے لئے ریڈی ہو گئی ہے اور دوستو تو اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا کا پتہ دھنیا کے پتی بھی نام ریسپی ادھولی لگتی ہے تو یہ ہمارا نے اپنے سردہ انشار دھنیا کا پتہ یہاں پر ڈال دیا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ناشا پاپ اور کتنی تیسٹی سبجی بنی ہے تو دوستو ایک بار اس طریقے سے اگر آپ سبجی بنائیں گے تو آپ کے گھار پر بچے بڑے سبھی بانگ بانگ کر کھائیں گے